اب اگر یہ ہماری جانب مذہب حق اہل بیت کی جانب توہین رسالت کے عنوان سے اگر رخ کیا گیا تو ہم پورا پورا حق رکھتے ہیں یہ بتانے کا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں توہین رسالت ہو رہی ہے وہ کتب اہل سنت کی وجہ سے ہو رہی ہے چاہے وہ کتاب اس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہے جو انڈیا میں لکھی گئی رنگیلہ رسول اس کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً صحیح ستہ کے تھے اور چاہے وہ کتاب کہ جو سلمان رجدی نے لکھی سیٹینک ورسس اس کا دار و مدار بھی کتب اہل سنت کی ایک مشہور ترین روایت ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث غرانیق اور قریب اسے ہم ڈسکس کریں گے اور چاہے دیگر جو موضوعات دنیا بھر میں اشرف الانبیاء کے خلاف اٹھ رہے ہیں جیسا کہ انڈیا میں نیپور شرمان نے جو کوئی ڈسکس کیا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ایک جھوٹی داستان تھی جو کتب اہل سنت میں جناب آئیشہ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور جناب حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین ختیجت القبرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی حیثیت کو کم کرنے کی ایک سازش تھی جس سازش کا نتیجہ توہین رسالت کی صورت میں نکلا اور نکل رہا ہے پس سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت ہمارے مخاطب تمام پاکستانی ہیں چاہے وہ کسی بھی دین کے ہوں اور خصوصا ہمارے برادنان اہل سنت ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پہ ہیں اور ہمارا جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ عوام اہل سنت سے نہیں ہے ان کے ان ملاؤں سے ہے کہ جن کی خباست کو وہ بھی جانتے ہیں کہ جن کی خباستوں میں سے خباست کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو بہت سمل کے نام لیتے ہیں کہیں آل پر صلوات نہ نکل جائے جب امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہر ایرے غیر نتو خیرے کے ساتھ امام لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن امام حسن امام حسین علیہ السلام کے جن کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین امامان ان کے لیے لفظ امام نہیں نکلتا بلکہ سیدنا یا حضرت حسن اور حضرت حسین کہہ کے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ حتی سعود کے ساتھ امام لگا دیتے ہیں جیسا کہ سعودی عرب میں یونیورسٹی ہے جامعہ علیہ امام السعود تو توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں اب ہم عوام اہل سنت کی توجہ دلائیں اور تمام پاکستانیوں کی توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت کی پولیسی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو اور کوئی ان کی کتابوں سے چیز نقل نہ کرے لہٰذا انہوں نے فتوے دیئے ہیں کہ اصحاب کی جنگوں اور اصحاب کی آپس میں جو نفرتیں اور ایک دوسرے کے قتل عام کے قصے ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے یہ انتہائی ہماقت کا فتوہ ہے کیونکہ اس فتوے میں خود ہی بیان کر دیتے ہیں کہ اصحاب کے مشاجرات اور جنگیں اور اختلافات تھے اور پھر کہتے ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے یعنی خود پہلے بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اینن یہی مسئلہ ہے کہ توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں اب یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی عوام نہ جانے لہٰذا ایک پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً سہائے ستہ کو کھول کھول کے عوام اہل سنت کو دکھانا ہوگا تاکہ وہ یہ منافقت دیکھیں کہ جن کتابوں کو صحیح کہتے ہیں انہی کتابوں میں توہین رسالت بھری ہوئی ہے اور اگر کوئی ان کو ڈسکس کرے تو پھر یہ ان کو قتل کرتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ کی بنائی ہوئی داستان تھی کہ جب انہوں نے ایک غلط فتوہ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے اور جب اصحاب نے اموہات المومنی نے سوال کیا کہ یہ تم نے کہاں سے فتوہ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت قرآن میں تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ان کی وفات کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور بکری آئی اور کچھ حصے اس کے ورخ کھا گئی اور اس میں آئے رجم بھی تھی یعنی سنگسار کے موضوع کی آیت اور ساتھ ہی اس میں بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانے کا بھی حکم تھا تو جناب عائشہ نے اپنے غلط فتوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خداون تبارک وطالعہ پر تحمت لگائی اور یہ جھوٹی داستان بنائی لیکن علماء اہل سنت نے اس کو چھپانے کے لیے قرآن بکری کھا گئی داستان شیعوں پر ڈال کر لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا اینن یہی کام اب توہین رسالت کے نام سے ہو رہا ہے لہٰذا عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اپنی کتابوں کو دیکھیں اپنے علماء کی منافقت کو دیکھیں اور یہ جان لیں کہ یہ کتابیں جب انگلیش میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں تو مختلف ویب سائٹ پر سے دیکھ کر لوگ اشرف الانبیاء کی توہین کریں گے فرض کریں کل اگر فرانس والوں نے توہین رسالت کی بعض احادیث کو کیری کیچر کے ساتھ اگر لکھ دیا اور ریفرنسز دے دیئے تو پھر اب کیا کریں گے اب جاہل افراد جیسے کہ خادم رزوی ان کے لیے تو کہنا آسان ہے کہ ایٹم بم گرا دو لیکن پڑے لکھی افراد سوچیں کہ واقعا ایٹم بم ان لوگوں پر گرے کہ جو کتب اہل سنت کو پڑھ کر رسول کے دشمن ہو رہے ہیں یا کتب اہل سنت جن لوگوں نے لکھی ان کی مضمت ہونی چاہیے اور ان کتابوں پر بین لگنا چاہیے